موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں انڈونیشیا کی اور آج میں آپ لوگوں کو انڈونیشیا کے بارے میں ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کروں گا جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے لاعلم تھے حسبے معمول ایک وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی موصول ہوتی رہے دوستو انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک مسلم ملک ہے جہاں پر اب تک اثار قدیمہ والے پنتالیس ہزار سال پہلے کی زندگی کے اثار کا پتہ دیتے ہیں انڈونیشیا میں جدید زندگی کا ظہور دو ہزار قبل مسیح میں ہوا جس کے بعد ہمسایہ ممالک سے لوگ اس سرزمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے دوسری صدی اسوی میں بدھمتوں اور ہندووں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لیں پھر یہ سلطنت بنتی رہی بکھرتی رہی یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اقتدار کے بھوکے ہمیشہ ریاست کے غدار نکلتے ہیں اسی لیے انڈونیشیا میں قائم ہونے والی کوئی بھی سلطنت زیادہ عرصہ نہ گزار سکی باروی صدی تک ہندووں اور بدھمتوں کی پندرہ بار حکومتیں بن بن کر بکھرتی رہی نومی صدی سے پہلے ہی اسلام عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے انڈونیشیا میں پھیل چکا تھا باروی صدی سے انڈونیشیا کے کافی علاقوں پر مسلم سلطنت قائم ہو چکی تھی ہندووں اور بدھمتوں کی جو تھوڑی بہت حکومت باقی تھی وہ پندرہ سو عیسوی میں مکمل طور پر ختم ہو گئی اور اسلام مکمل طور پر انڈونیشیا میں پھیل گیا تھا بیس مارج سولہ سو دو کو ولندیزی ایسٹ انڈیز کمپنی کا انڈونیشیا میں قیام عمل میں آیا ایک جنوری اٹھارہ سو عیسوی کو اس کمپنی نے اپنے جڑے مضبوط کرتے ہوئے ولندیزی شرک الہند کے نام سے ایک کالونی قائم کی ولندیزیوں سے پہلے پرتگیزی بھی تھوڑا عرصہ انڈونیشیا پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر ولندیزیوں کے بعد انہیں یہاں سے دربدر ہونا پڑا انڈونیشیا اس زمانے میں یورپیوں کے لیے سب سے قیمتی علاقہ تھا جہاں سے زراعت اور سنتکاری جیسے شعبوں کے علاوہ مسالہ جات کی بڑی مقدار یورپ میں منتقل کی جاتی رہی ہے اٹھاروی صدی کے دوران ہی برطانوی اور نیدر لینڈی بھی انڈونیشیا میں اپنی اپنی عبادیاں قائم کر چکے تھے اور اٹھاروی صدی کے دوران ہی برطانیہ انڈونیشیا سے خارج ہو گیا تھا اسلام کی جگہ حکومتی مذہب عیسائیت ہو چکا تھا نو مارچ انیس سو بیتالیس کو جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان نے انڈونیشیا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی جڑے مضبوط کرتے ہوئے جاپانیوں نے سترہ اگست انیس سو پینتالیس کو نیدر لینڈ کو انڈونیشیا سے نکلنے پر مجبور کر دیا اسی سال امریکہ نے ایٹمی حملے کرتے ہوئے جاپان کی طاقت کو کم کر دیا جس کے بعد جاپان کو بھی انڈونیشیا سے نکلنا پڑا ستائیس دسمبر انیس سو انچاس کو جمہوریا ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کا قیام عمل میں آیا انڈونیشیا انیس سو پینتالیس میں ہی ازادی تو حاصل کر چکا تھا مگر انیس سو انچاس میں قائم ہونے والی اس ریاست نے انڈونیشیا کو مکمل آزادی سے محروم کر دیا عوام کے اندر خودداری پہلے ہی جنم لے چکی تھی ایسے حالات میں یہ متحدہ ریاست زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور سترہ اگست انیس سو پچاس کو حقیقی معنو میں انڈونیشیا کو آزادی نصیب ہوئی دوستو انڈونیشیا اپنی آزادی کے ساتھ ہی ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے انڈونیشیا اپنی آبادی کے اعتبار سے تمام مسلم ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے انڈونیشیا سترہ ہزار پانچ سو آٹھ چھوٹے بڑے جزیروں پر پھیلا ہوا ایک بے حد سرسبز اور خوبصورت ملک ہے جو بے شمار وجوہات کی بنا پر پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے انیس لاکھ دس ہزار نو سو اکتیس مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں چودھوے نمبر پر شمار ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا اسلامی دنیا میں پہلے نمبر پر جبکہ پوری دنیا میں یہ چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی کل آبادی دوہزار سترہ کے اندازوں کے مطابق چھبیس کروڑ انیس لاکھ افراد کے قریب ہے انڈونیشیا کی کل آبادی میں 87.2 فیصد مسلمان 9.9 فیصد مسیحی لوگ 1.7 فیصد ہندو لوگ 0.7 فیصد بدمت جبکہ باقی چھوٹی سی تعداد دیگر مذہب کے ماننے والوں کی ہے دوستو انڈونیشیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو جکارتا انڈونیشیا کا دار الحکومت ہے یہ ملکی دار الحکومت ہونے کے علاوہ عظیم ترین اور تاریخی شہر بھی ہے ایک زمانے میں یہ ہندووں کی سلطنت سنڈا کی اہم بندرگاہ تھی اور بہت اہمیت والا شہر تھا جسے ایک مسلمان فتح اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پندروی صدی میں فتح کیا تھا اور اس شہر کا نام سنڈا کلاپا سے تبدیل کر کے جکارتا رکھا گیا تھا جس کے معنی مکمل فتح کے ہیں یہ شہر دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور گنجان عبادی والے شہروں میں اس کا شمار نوے نمبر پر ہوتا ہے انڈونیشیا کی کرنسی کو انڈونیشین روپیہ کہا جاتا ہے جو پاکستانی ایک روپے کے بدلے میں ایک سو اٹھائیس اشاریہ اکیاسی آ جائیں گے یعنی انڈونیشیا میں جا کر پاکستانی روپے کی قدر ایسے ہو جائے گی جیسے پاؤنٹ کی پاکستان میں ہے آپ کا ایک ہزار وہاں جا کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو دس روپے ہو جائیں گے انڈونیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے آگے ہیں انڈونیشیا پاکستان سے پانچ ہزار آٹھ سو تینٹالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انڈونیشیا کا کالنگ کورڈ پلس بسٹ ہے انڈونیشیا کا ڈومین نیم ڈارٹ آئی ڈی ہے بھاشا یا بھاسا انڈونیشیا کی قومی اور سرکاری زبان ہیں جبکہ انگریزی جدید اور دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے انڈونیشیا میں بولی جانے والے کل زبانوں کی تعداد سات سو بٹالیس کے لگ بگ ہے جن میں سے سندہ جوائنز ساسک مالے اور منحاصہ زیادہ اہم اور نمائی زبانے ہیں انڈونیشیا میں دیگر غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشیوں کی ہے جو اپنے ملکی زبانوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جوانز مادوریز بٹک اور سندنیز لوگ یہاں بسنے والی عبادی کے بڑے اہم گروہ ہیں جبکہ دیگر کئی ایک قبیلے بھی عباد ہیں دنیا کا سب سے بڑا پھول رافلیسیا بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے جس کا وزن سات کلو گرام کے قریب ہے انڈونیشیا میں ملنے والی کوموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہے جس کا سائز تین میٹر ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں واقعے گلورا بنگ سٹیڈیم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پر ایک وقت میں ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو افراد میچ دیکھ سکتے ہیں چوون ہزار سات سو سولہ کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ انڈونیشیا کینیڈا کے بعد دنیا بھر میں اپنے ساحل کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آتا ہے ایک وقت تک انڈونیشیا اپنے ریڈ لائٹ ایریا کے حوالے سے پہلے نمبر پر مانا جاتا تھا جہاں پر ایک وقت میں دو ہزار سے زیادہ عورتیں جنسی بد فیلی کے لیے دستیاب ہوا کرتی تھی مذہبی تنظیموں کی طرف سے آواز اٹھائے جانے کے بعد اس مارکیٹ کو دو ہزار چودہ میں مکمل طور پر بند کر دیا تھا انڈونیشیا میں پونکاک جیا کے قریب واقع گراس برگ کان دنیا میں موجود سونے کی سب سے بڑی کان ہے اور تانبے کی یہ تیسری بڑی کان ہے وستی جاوہ میں واقع بورو بودر مندر دنیا میں موجود بدمت کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مندر ہے دنیا کا دوسرا تیسرا اور چھٹا سب سے بڑا جزیرہ بھی انڈونیشیا میں واقع ہے دنیا کے بڑے بڑے جزائر میں تیرہ بڑے جزائر انڈونیشیا میں آتے ہیں گینیز بک ورڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا سانپ 1912 میں سلاویسی انڈونیشیا سے پکڑا گیا تھا جس کا سائز 10 میٹر تھا انڈونیشیا کا دارل حکومت جکارتا اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا تیرواں سب سے بڑا شہر ہے قدرتی تبدیلیوں سے ہونے والی سب سے زیادہ اموات انڈونیشیا میں 2004 میں آنے والے تسو نامی سے ہوئی تھی جن کی تعداد کچھ دو لاکھ تیس ہزار افراد کے قریب بتائی جاتی ہے انڈونیشیا کا جھنڈا بلکل موناکو کے جھنڈے جیسا ہے صرف سائز میں انڈونیشیا کا جھنڈا تھوڑا لمبا ہے البتہ پولینڈ کا جھنڈا انڈونیشیا کے جھنڈے میں سائز میں تقریباً برابر ہے بس اس میں فرق یہ ہے کہ ریڈ کلر نیچلی جانب ہے انڈونیشیا کا جزیرہ جاوہ دنیا کا سب سے گنجان عباد جزیرہ ہے اس جزیرے پر انڈونیشیا کی تقریباً نیصف عبادی عباد ہے انڈونیشیا اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں ساتھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی معیشت میں سونے، تامبے اور زراد کے علاوہ ربرڈ کی ایکسپورٹ بہت نمائی ہے ربرڈ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جاؤن رینو انڈونیشیا کا ہی ایک جانور ہے جو انڈونیشیا کے علاوہ آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کی تعداد اب پچاس کے قریب رہ چکی ہے اگر آپ جھیلوں کے پانی کا رنگ بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ انڈونیشیا میں آتش فشاں پہاڑ کیلو موٹو پر چڑھنے کے بعد یہ جھیلیں آپ کو نظر آئیں گی جو گیسوں کے اخراج سے اپنا رنگ سرخ سبز، کالا، نیلا اور حتہ کے کئی رنگوں میں تبدیل کر لیتی ہیں انڈونیشیا میں تقریباً 147 آتش فشاں پہاڑ ہیں آپ کی اطلاع کے لیے مزید بتاتا چلوں کہ سنگاپور کا قومی ترانہ بھی ایک انڈونیشیا نے لکھا تھا جس کا نام زبیر سعید تھا انڈونیشیا ملک کے اندر اندر ہی تین ٹائم زون ہیں جبکہ فرانس میں ٹائم زون کی تعداد بارہ ہے انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے بڑی معیشت ہے گاروڈا انڈونیشیا کا قومی پرندہ ہے انڈونیشیا کا مکمل نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے انڈونیشیا اپنے کوموڈو ڈریگن بیچز، ٹائگرز، میوزک اور قدیم اماج گاہوں کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جسے دیکھنے دوہزار سولہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ افراد نے انڈونیشیا کا وزٹ کیا تھا سیاہت دیگر شعبوں کی طرح انڈونیشیا کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے انڈونیشیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ جوان مردوں والا ملک ہے انڈونیشیا میں تقریباً پندرہ کروڑ کے قریب تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ابھی تیس سال سے چھوٹے ہیں انڈونیشیا دنیا میں چھوٹے قد کے لوگوں کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ دنیا میں لمبے قد کے لوگوں کے لحاظ سے پہلا نمبر نیدر لینڈ کا ہے دوہزار گیارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں تقریباً تین لاکھ سے زیادہ جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا کے جانوروں اور پرندوں کی تعداد کا پندرہ فیصد بنتے ہیں جبکہ دنیا کی پینتالیس فیصد مچھلیاں انڈونیشیا کے پانیوں میں رہتی ہیں انڈونیشیا پام آئل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور پوری دنیا کا پچاس فیصد پام آئل انڈونیشیا سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے انڈونیشیا کے کھانوں میں چائنیز، انڈین، پاکستانی، مشرق وستہ اور یورپیوں کے کھانے شامل ہیں برازیل کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے جہاں آج بھی کچھ تعداد میں جنگلی قبیلے آباد ہیں جن کا جدید زندگی کے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے بیڈمنٹن اور فٹبال انڈونیشیا میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیلے ہیں جبکہ باسکٹ بال، باکسنگ اور انڈونیشین مارشل آرٹ دیگر کھیلی جانے والی کھیلے ہیں انڈونیشیا میں تعلیم کی طرف پہلے سے بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اب شرع تعلیم بڑھ کر 95.38 فیصد تک پہنچ چکی ہے دوستو یہ تھی انڈونیشیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو انڈونیشیا کے بارے میں رہ جانے والی باتیں ویزے کے حصول اور تفریحی مقامات کا ذکر ہم اگلے ماہ سے شروع ہونے والے اپنے ویڈیو سلسلے میں بیان کریں گے آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویڈیو اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اور آپ اپنی قیمتی آرہ بزریا کومنٹ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں اللہ نگہ بان موسیقی